پاکستان تحریک انصاف آج لودھرہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی چیرمین عمران خان بھی جلسے سے خطاب کریں گے پنڈال سجایا جا رہا ہے دس ہزار کرسیاں لگائے گئی ہیں مزید تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں یہ جانتا ہے وقار گھومن سے وقار بتائیے گا لودھرہ میں جلسے کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں آج بلکل بارہ فروری کو ہونے والے زمنی انتحاب کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے آج لودھرہ شہر میں بڑے جو سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا جس میں آج شام کو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین عمران خان حطاب کریں گے اور دیگر مرکزی قیادت بھی یہاں پر موجود ہوگی اس وقت اگر پنڈال کی بات کی جائے تو پنڈال میں دس ہزار سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں پنڈال میں جو خیر مکتبی بینرز بھی لگا دیئے گئے ہیں اسٹریج تیار کیا گیا ہے خواتین انکلوئیر کو جو لوہے کی جو چادریں وہ لگا کر اس کو بند کیا جا رہا ہے اس جانب کسی کونے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیکیورٹی کے بھی فول پروف انظامات کیے گئے ہیں سپیشل برانچ کی جانب سے اس وقت یہاں پر جو جیمیرز ہیں وہ بھی انسٹال کر دی گئے ہیں اسٹریج کی اگر بات کی جائے تو اسٹریج پر اس طفعہ ڈائس کے ساتھ بھی ایک جنگلہ لگایا گیا ہے تاکہ جو مہمان اندر ڈائس پر مائک پر موجود ہوگا اس کے آس پاس جو لوگوں کا جمگٹہ لگ جاتا تھا وہ یہاں پر نہ لگایا جائے سکے اسٹریج پر مرکزی قیادت براج مند ہوگی جس میں شیہ رشید احمد جہانگیر ترین خان علی ترین خان اس کے علاوہ فواد چودری اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی جو سبائی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہوگی پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ تین دنوں میں لودرہ شہر اور اس کے گرد و نواح میں تین بڑے جلسوں کا احتمام کیا یہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا یہ جو جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا لودرہ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں این اے ایک سو چون سے تعلق رکھنے والے وارٹرز اور سپورٹرز کی بڑی تعداد بھی شرکت کرے گی بارہ فروری کے جو الیکشن ہو رہا ہے عام انتحابات سے پہلے پاکستان کا یہ اس وقت آخری زمینی انتحاب ہے اس کے بعد جو عام انتحابات ہوں گے اس انتحاب کے جو زمینی انتحاب ہے اس کے پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر بھی کافی دورست نتائج جائیں گے کیونکہ اس الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو پاکستان این اے ایک سو چون کا یہ جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نور یہ بتائیے گا وقار کے جلسے کے آغاز کا کیا وقت دیا گیا ہے کب تک شروع ہوگا باقاعدہ طور پر آجی کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعہ کے بعد جلسے کا آغاز ہوگا تاہم جو قیادت ہے وہ چار سے پانچ فجے جلسہ گاہ میں پہنچے گی اور یہاں پر فلڈ لائٹس بھی لگائی گی ہیں جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ شام گئے تک جاری رہے گا عمران حان کا جو حطاب ہے مغرب کے بعد شروع ہوگا اس سے پہلے جو مقامی قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہوگی اور یہاں پر حطاب کرے گی جمعہ کا بعد کیا ٹائم دیا گیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا جلسہ جو ہے بقاعدہ پانچ بجے شروع ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے لودرہ شہر میں تو موجود ہیں لیکن جلسہ گاہ میں وہ تقریبا پانچ بجے کے بعد پہنچیں گے جو وارٹرز اور سپورٹرز ہیں جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں ان کو دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ دمازے جمعہ کے بعد پینڈال میں پہنچیں یہ بتائی گا بقار کے دیگر کون کون سے تحریک انصاف کے راہنما آج اس جلسے کا حصہ ہوں گے بلکل اس وقت سینٹرل پنجاب کے جو پریزنٹ نے عبدالعلیم حان اس کے علاوہ شہر رشید احمد فواد چودری جہانگیر حان ترین اور دیگر جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی آج کے اس جلسہ میں شرکت کرے گی اور یہاں پر خطاب بھی کیا جائے گا مرکزی خطاب عمران حان کا ہوگا جو کہ سب سے آہر پہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جنوبی پنجاب کی قیادت ہے اور اس کے علاوہ مصلف ایمین نے ایم پی ایز اینجو پاکستان تحریک انصاف کے جس میں مراد سعید ڈاکٹر فردوس آشیق آوان اور دیگر جو مزشتہ کئی دنوں سے لوزران شہر میں علی ترین ہان کی کیمپین کر رہے ہیں وہ بھی اس جلسہ میں شرکت کریں گے اور یہاں پر حتاب کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جو سبائی اور دیگر جو آلہ حدید زرانے کئی دنوں سے